تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایچ ایف سی ایل کے سٹاک کے بارے میں ایچ ایف سی ایل کے سٹاک میں نیچ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں کہ ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتا ہے کہ لئے اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لاتا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائی ار ہائی ہائی ار لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لاتا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر ریجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں گرابر دیکھنے کو ملی لیکن ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹاک میں تیجی دیکھنے کو مل لائی یہ آگئن ہم ہے ہائی اور ہائی اور لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ہوں ملے ابھی پچھلے سیسن سے ہم کو یہاں پر سٹوک میں گرآورٹ بھی دیکھنے ہوں ملی ہے آج بھی 2006 میں تھری پوائنٹ ایٹ نین پرسنٹ کی یہاں پر گرآورٹ دیکھنے ہوں ملی ہے لیکن یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ گرآورٹ کے بعد یہاں پر سپورٹ ویونک گنات پر بنا ہوئی ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی stock میں recovery بھی دیکھنے کو بھیل سکتی ہے یہاں سے اگر اب stock میں recovery آتی ہے تو یہاں سب recovery کی Condition میں ہمارے پاس stock 120 کا پہلا یہاں پر Registrens دیکھنے ملے گا اگر stock نے اس کو break کیا then یہاں سے ہم کوئی stock 130 اور اگر stock اس کو بھی ہم break کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی stock میں again ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بھیل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock 150 سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک ہے ونہیڑ فورٹین کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے جنہی آدم کو سٹوک ہے ونہیڈو سکس اور نائنٹی فورٹ تک کے لیولز پر یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسی نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹر لیولز ہیں آپ ان پر دھیام دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اوال ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والے